موسیقی 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 بارش ہونے سے فول خراب ہو جاتے ہیں قدو کی کھیتی کے لیے شروعات میں بیجوں کے انکورن کے وقت لگ بگ 20 ڈگری کے آس پاس تاپمان اپیوکت ہوتا ہے جبکہ پودوں کے وکاس اور فلوں کی بڑھوار کے وقت تاپمان 25 سے 30 ڈگری کے بچ ہونا چاہیے اب بات کرتے ہیں کھیت کی تیاری کے بارے میں سامانیتا ہے انی فصلوں کی طرح اس کی کھیتی کے لیے بھی کھیت میں پوشک تتوں کی ماترہ برپور ہونی چاہیے اس کا سب سے سٹیک اوپائی ہے کہ آپ کھیت میں پہلی جتائی سے پہلے گوبر کی بنی ہوئی سڑیک ہاتھ ڈال کر اس پر دو سے تین بار کلٹیویٹر سے جتائی کر لے اور اس سے پاٹا لگا دے جسے کی کھیت سمتل ہو جائے گا اگر ہو سکے تو اپنے کھیت کو کم سے کم تین سال میں ایک بار ہری خاتھ ضرور دے اس سے جمین کو طاقت ملتی ہے تتہ آپ کی فصل بھی کم سے کم راسائلی خادوں پر نیر بڑھ رہتی ہے اب بات کرتے ہیں قدو کی انت قسموں کے بارے میں قدو کی پرجاتی یا پرکار کی ہم بات کریں تو ہمارے کرشی ویگینک اس کی نئے نئے قسم میں وکسیت کر رہے ہیں جو کی نیم نپرکار ہے پوسا وشواس پوسا وکاس کلیانپور پمپکین ون نریندر امریت ارکا سورج مکھی ارکا چندن امبلی سی ایس فورٹین سی او ون اوام ٹو ان کے ساتھ کچھ ویدیشی پرجاتیاں بھی اپنے یہاں اگائی جاتی ہے جو نیم نپرکار ہے بھارت میں پیٹی پان بطرنٹ گرین ہببرڈ گولڈن ہببرڈ گولڈن کسٹرڈ اور یلو اسٹیٹ نیم نامک کسمیں بھی بہت چھوٹی ستر پر اگائی جاتی ہے اگر آپ قدو کی انت قسموں کے بارے میں وشتار سے جان کری چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے الگ سے ویڈیو بنا رکھا ہے جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے جہاں پر جا کر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بیج روپائی کے طریقے اور ٹائم کے بارے میں قدو کے بیجوں کو کھیت میں لگانے سے پہلے انہیں اپچاریت کر لینا چاہیے بیجوں کو اپچاریت کرنے کے لئے بیجامرت استعمال کرنا چاہیے ایک ہکٹیر گھومی میں کھیتی کے لئے تین سے چار کلو بیج کافی ہوتا ہے قدو کے بیجوں کی روپائی کسان بھائی ہاتھوں سے کرتے ہیں اس کے بیجوں کی روپائی کھیت میں تیار کی گئی دورے نوما کیاریوں میں کی جاتی ہے ان دورے نوما کیاریوں کے بیچ چار سے پانچ میٹر کی دوری ہونی چاہیے اس کے بیجوں کی روپائی کے دوران بیجوں کو کیاریوں کی میڑ پر اندر کی طرف لگاتے ہیں میڑ پر اس کے بیجوں کی روپائی ایک سے ڈیڑھ فٹ کی دوری رکھتے ہوئے کی جاتی ہے تاکہ پودے کے وکاس کرنے کے دوران پودے کی بیل آسانی سے فیل سکے قدو کے بیجوں کی روپائی الگ الگ موسم کے عادر پر کی جاتی ہے سیچائے اور پروتی بھو بھاگ والی جگہوں پر اسے مارچ یا اپریل ماہ میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بینہ سیچائے والی جگہوں پر اسے بارش کے موسم میں جون کے مہینے میں اگایا جاتا ہے جبکہ دکشنی بارت کی کچھ جگہوں پر اسے اگست ماہ تک اگاتے ہیں اب بات کرتے ہیں پودوں کی سیچائے کے بارے میں قدو کے پودوں کو سیچائے کی زیادہ ضرورت بیجوں کے انکوریت ہونے اور پودوں پر لگے فلوک کے وکاس کرنے کے دوران ادھیک ہوتی ہے قدو کے بیجوں کو کھیت میں لگانے کے بعد انکوریت ہونے تک نمی بنائے رکھنے کے لیے آوشک تک کہ نوصر تین یا چار دن کے انترال میں ہلکی ہلکی سیچائے کرتے رہنا چاہیے بیجوں کے انکورن کے بعد اس کے پودوں کو پانی کی سامانی جنورت ہوتی ہے اس کے پودے کو سیچائے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بارش وقت پڑھنا ہو تو پودوں کی سیچائے اوشکتہ کے انوصر کرتے رہنا چاہیے اب بات کرتے ہیں اس فصل کے لیے ارورک کی ماترہ کے بارے میں قدو کے پودوں سے ادھیک اور اوچیت اتپادن لینے کے لیے ارورک کی اوچیت ماترہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے شروعات میں کھیت کی جتائی کے وقت لگ بک پندرہ گاڑی پورانی گوبر کی خاتھ ڈال کر اسے اچھے سے مٹی میں ملا دے جیوک خاتھ کے روپ میں گوبر کی خاتھ کی جگہ عیسان بھائی ورمی کمپوشٹ خاتھ گاہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر آپ جیو امرت بنا کر بھی اس میں دے سکتے ہیں جس سے آپ کو کافی اچھا پرینام دیکھنے کو ملے گا اب بات کرتے ہیں ہم کھرپتوار نیانترن کے بارے میں قدو کی کھیتی میں کھرپتوار نیانترن کافی اہم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پودے بیل کے روپ میں پھیلتی ہیں جو جمین کی سطح پر ہوتے ہیں ایسے میں کھرپتوار اس کے پودوں کو کافی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے قدو کی کھیتی میں کھرپتوار نیانترن راسائنک اور پراکرتک طریقے سے کیا جاتا ہے پراکرتک طریقے سے کھرپتوار نیانترن پودوں کی نیرائی گوڑائی کر کیا جاتا ہے اس کے پودوں کی پہلی گڑائی بیچ روپے کے لگ بک 20 سے 25 دن بعد ہلکے روپ سے کر دینی چاہیے اس کے بعد باقی کی گڑائی پہلی گڑائی کے بعد 20 دن کے انترال میں کرنی چاہیے اور ہر گڑائی کے وقت پودوں کی جڑوں کے پاس میٹی چڑھا دینی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں قدو کے پودے میں لگنے والے روگ اور ان کی روک تھام کے بارے میں حالانکہ دوسری فصلوں کے مقابلے اس فصل میں کافی کم روگ لگتے ہیں اس فصل میں لگنے والے روگ اور روکتام کے بارے میں ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنایا ہے جس ویڈیو کی ساہتہ سے آپ جیوک طریقے سے بھی اپنی فصل کو روگوں سے بچا سکتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے جہاں پر جا کر آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فلوں کی تڑائی کے بارے میں قدو کے فل بیج روپے کے لگ بک سو سے ایک سو دس دن بعد تڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے پکے ہوئے فل اوپر سے پیلے سپے دکھائی دیتے ہیں جبکہ اس کے ہرے فل ستر سے اسی دن بعد تڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جب فلوں کا آکار پونہ روپ سے اچھا ہو جائے تب انہیں تیج دھار والے ہتھیار سے ڈنٹل سہید کاٹ لینا چاہیے اس کے بعد ان کی سپائی کر باجار میں بیچنے کے لیے بیچ دینا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں پیداوار اور لاپ کے بارے میں قدو کی ویبیٹ قسموں کی اوستن پیداوار چار سو کونٹل سے زیادہ پائی جاتی ہے جس کا باجار دس روپے پرتی کلو تک پائی جاتا ہے جس سے ایک بارے میں ایک ہیکٹیر سے کسان بھائی کو چار لاکھ تک کی کمائی آسانی سے ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو قدو کی کھیتی کے بارے میں پوری جنکاری مل گئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں اور قرشی سے جوڑی ایسی ہی اور جانکاریہ پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور قرشی سے جوڑی آپ کے جو بھی سوال ہو کمنٹ بوکس میں ضرور لکھیں دنیاواد